بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو موسم گرمہ میں جہاں باقی کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں وہیں پر گھروں میں چھپکلیاں بھی بکسرت دیکھنے کو ملتی ہیں ان چھپکلیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے آیا ان کو مارنا چاہیے یا نہیں اور ان کو مارنے کے بارے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ارشاد ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو چھپکلی کے مارنے کے بارے میں بتائیں گے کہ چھپکلی کو مارنا کیسا ہے اور اس کو مارنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا ویڈیو بہت ہی اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ آپ بھی برکت والی دعا میں شامل ہو جائیں پیارے دوستو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت امہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور گھر میں ایک نیزہ نمہ چیز کو دیکھ کر سوال کیا اے ام المؤمنین آپ اس سے کیا کرتی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم اس سے گھر کی چھپکلیوں کو مارتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو زمین پر کوئی ایسا چرن پرن جانور نہیں تھا جس نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کی ہو سوائے اس چھپکلی کے اس نے اپنی پھونکوں سے آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی تھی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں مار دینا چاہیے جی ہاں دوستو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کو ایک مانے کہ وہ واحد ہے لا شریک ہے اور اس کا نہ تو کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور اس کی عبادت کی جائے تو نمرود نے آپ علیہ السلام کو ایک بڑی آگ میں پھینک دیا اس آگ کے لگنے کی خبر انسانوں کے علاوہ چرند اور پرند میں بھی پھیل گئی ایک روایت میں لکھا ہے کہ جنگل میں جب اس خبر کا چرچہ ہوا تو چیونٹی اور چھپکلی کی مابین ایک مقالمہ ہوا تو اس میں چیونٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایتی تھی جبکہ چھپکلی نے نمرود کے حق میں دلائل دیئے اس کے بعد جب جنگل کے جانوروں نے آگ کی طرف رخ کیا تو ہر چھوٹے بڑے جانور نے اپنی اپنی بسات کے مطابق پانی لیا اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جبکہ چھپکلیوں نے اپنی پھونکوں سے اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کی عربی زبان میں چھپکلی کو وزق کہا جاتا ہے البتہ اس کی کئی اقسام ہیں گھروں میں پائی جانے والی چھپکلی وزق ہی کی ایک قسم ہے اور اسے وزق سے نکالنا درست نہیں ہے جبکہ اس کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم اور ترجمہ اس طرح سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزق کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں بھونکے مارا کرتی تھی برعوایت صحیح بخاری ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزق کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ہے برعوایت صحیح مسلم دوستو معلوم ہوا کہ وزق کو مارنے کی حکمت اور اس کا فاسق اور موزی ہونا ہے یعنی عیزہ دینے والی مخلوق ہے اور عیزہ دینے والی مخلوق کو حلا کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تاکہ بنین و انسان کو اس کی عیزہ سے بچایا جائے کتنے ہی ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی شہے میں گر گئی اور اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی یہی وجہ ہے کہ اکثر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تاقید آئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے سارے برطن اچھی طرح سے ڈھاپ لیا کرو اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ کوئی چھپکلی یا چھپکلی جیسی زہریلی چیز برطن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے پیارے دوستو اور پیاری بہنو یہاں تک تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جان لیا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے جہاں بھی چھپکلی نظر آئے تو اس کو مار دینا چاہیے رہا سوال یہ کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اس بارے میں کیا روایات ہیں تو یاد رہے کہ احادیث میں چھپکلی کو پوری قوت سے ایک ہی چوٹ میں مارنے کی فضیرت بیان ہوئی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی اتنی نیکیا ہے اور جو اسے دوسری چوٹ میں مار دے اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی اتنی نیکیا ہے اور اگر تیسری چوٹ میں مارے تو اس کے لیے دوسرے سے کم اتنی اتنی نیکیا ہے اور ایک اور روایت میں ہے جو شخص کسی ایک ریلے یعنی چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم روایت سے معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس پر سو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اگر ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا جائے اگر ایک ہی وار میں نہ ختم کیا گیا تو پھر اس کی نیکیاں کم ہوں گی لہٰذا چھپکلی کو دیکھتے ہی سواب کی نیت سے اور آقا علیہ السلام کا حکم سمجھ کر مار دینا چاہیے اور مارنا بھی ایک ہی وار میں چاہیے اب وہ لوگ جو چھپکلی سے ڈرتے ہیں انہیں چاہیے کہ چھپکلی سے ڈرنا چھوڑ دیں اور چھپکلیوں کو مار کر نیکیاں سمیٹنے کا سوچیں کتنا آسان سودا ہے کہ ایک چھپکلی کو ایک ہی وار میں ماریں اور سو نیکیاں حاصل کریں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک کیڑا ہے اور اس گروہ میں ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے جس کی پانچ ہزار اقسام ہیں اور یہ بریعظم انٹارکٹیکہ کے علاوہ سارے بریعظموں میں پایا جاتا ہے زیادہ تر چھپکلیوں کی چار ٹانگیں دو بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے یہ کرم خور کیڑا ہے یعنی چھوٹے مکوڑے کیڑے کھاتا ہے ان کی کئی اقسام میں رنگ بدل لینے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے جو شکار خور جانور سے بچنے کیلئے ہوتی ہے تاہم یہ خصوصیات تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایزہ پہنچانے والے پانچ جانور ہیں جن کو حدود حرم سے باہر بھی اور حدود حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے مارنے والا خواہ احرام کی حالت میں ہو خواہ احرام سے باہر ہو سام ابلک کوہ چوہ کٹ کھنہ کتہ چیل اور بعض روایات میں گرگٹ کا ذکر بھی آیا ہے لیکن گرگٹ کے چھپکلی کو مارنے کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں وہ الگ ہیں گرگٹ اور چھپکلی کو مارنا نہ صرف جائز عمر ہے بلکہ باعث عجر و ثواب بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اسے مار ڈالنے کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ پہلی مرتبہ مارنے پر زیادہ ثواب بھی بتایا ہے کیونکہ یہ بھی تکلیف دینے والے جانوروں میں سے ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے پہلی بار میں گرگٹ کو مار ڈالا اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے دوسری بار میں مارا تو اس سے کم اور جس نے تیسری بار میں مارا تو اس سے بھی کم پیارے دوستو گرگٹ یا چھپکلی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس کو مارنے پر ثواب بھی دوستو یہاں ایک بات یاد رہے کہ چھپکلی کو اگرچہ مارنے کا حکم ہے لیکن چھپکلی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ کسی بھی جاندار کو جلانے کی اسلام میں ممانعت ہے اور یاد رہے کہ چھپکلی کو ایک بار میں مارنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے بلکہ ایک ہی بار میں ختم کر دیا جائے پیارے دوستو اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ اس میں موزی جانوروں کو مارنے میں بھی احسان کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزی اور تکلیف دے جانوروں مثلا سامپ بچھو گرگٹ چھپکلی وغیرہ کو مارنے کا حکم تو دیا ہے لیکن انہیں مارنے میں بھی احسان اور بھلائی کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کو آگ سے جھلسہ دیکھا تو فرمایا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ جانور کو آگ سے تکلیف پہنچائے سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گرگٹ کو ایک ہی وار میں مار ڈالے اس کے لیے سو نیکیوں کا ثواب ہے دوسرے وار میں اس سے کم اور تیسرے وار میں اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی معلوم ہوا کہ موسم گرمہ میں آپ شپکلی کو مار کر نیکیاں کم آ سکتے ہیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل بھی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین